یہ آدمی نو سالوں سے ہمارے پاس مینیجر ہے ذرا اس کی انگریزی کی حالت تو دیکھئے اسلام آباد کے ایلیٹ کلاس کے ریسٹوڈنٹ کنولی کی مالکن کے بولے گئے ان الفاظ دے سوشل میڈیا پر کوہرام برپا کر دیا وائرل ہوئی اس ویڈیو پر پاکستان بھر کے لوگ مالکن کے ہاتھوں زلط اٹھانے والے مینیجر کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ سب کب کیسے اور کیوں ہوا یہی سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں انگریزی کہنے کو تو ایک زبان ہے جس پر عبور حاصل کرنا دنیا بھر میں ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے لیکن پاکستان میں انگریزی میں روانی کا مطلب دوسروں سے زیادہ اچھے محول میں پرورش دوسروں سے بہتر تعلیم کا حصول دوسروں سے زیادہ بہتر معاشرتی درجہ اور دوسروں سے بہتر انسان ہونا بن گیا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے کنولی ریسٹورنٹ کی خواتین مالکان کی اپنے منیجر سے انٹرویو کے موقع پر بنائی گئی ویڈیو اسی معاشرتی رویے کی بھرپور اکاسی کرتی ہے ویڈیو کے آغاز میں یہ دونوں خواتین اپنا تعرف فرفر انگریزی میں بول کر کرواتی ہیں اور پھر وہ اپنے منیجرز میں سے ایک سے کوئی سوال کرتی ہیں جس پر منیجر اپنا نام بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ریسٹورنٹ سے گدشتہ نو سالوں سے منسلک ہے جس پر دونوں خواتین مالکان میں سے ایک اس منیجر سے پوچھتی ہے کہ اس نے اس دوران انگریزی کی کتنی کلاسز لی ہیں جس پر منیجر بتاتا ہے کہ اس نے چھے چھے ماہ کے تین کورسز کر رکھے ہیں جس پر خاتون مالکان اسے کہتی ہے کہ وہ ویڈیو دیکھنے والوں کو انگریزی میں بات کرتے ہوئے کچھ بتائے اس پر منیجر ٹوٹی پھوٹی انگریزی کا بمشکل ایک ہی جملہ بول پاتا ہے اور یہی سے شروعات ہوتی ہیں اس کی ذلک خاتون مالکان بڑے ہی تضحیق آمیز انداز میں ہستے ہوئے ناظرین کو بتاتی ہے کہ یہ ہمارے ریسٹورنٹ میں نون سال سے منیجر ہیں اور یہ رہی وہ شاندار انگریزی جو یہ بول سکتے ہیں اپنے ہی ریسٹورنٹ کے منیجر پر بیزتی اور تظلیل کا کورا پھینک کر وہ خواتین اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتی ہیں اس ویڈیو میں مالک اور ملازم کا کردار نمائع ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ مزاق پڑھانے کا اختیار صرف مالک کے پاس ہی ہے جبکہ ملازم کا کام اپنی نوکری بچانے کے لیے چپ چاپ اپنی زلط برداشت کرنا اور مسکرانا ہے دوستو کسی کا مزاق پڑھانے کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں ایک اسے نیچا دکھانا دوسرا خود کو اس سے بہتر ثابت کرنا سوشل میڈیا سارفین نے بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کے یہی دو مطلب نکالے اور عویس نامی اس غریب منیجر کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان دونوں دولتمند گھمنڈی خواتین کو کھری کھری سنا ڈالی لیکن وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم تو ان دونوں متعصف خواتین کی حرکت دیکھ کر غصے سے بے کابو ہو گئیں اور آسٹریلوی نزاد خاتون نے ان دونوں پاکستانی انگریزنیوں کو انگلیش بولنے کا چالنج کر دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کی انگریزی کا مذاق تو صرف تب اڑانا چاہیے جب خود آپ سے بھی بہتر انگریزی بولنے والا اور پھر اس سے بھی بہتر انگریزی بولنے والا دنیا میں کوئی بھی نہ ہو اور پھر یہ آپ کے باپ دادا کی نہیں بلکہ خود انگریزوں کی مادری اور وراستی زبان ہے ادھر منیجر ایویس کو سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بڑے بیٹے شہباز تاثیر نے اپنے ریسٹورنٹ میں ملازمت کی بھی پیش گست کا ڈالی ویڈیو پر ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور ہمارے چینل ہم پاکستانی کو ضرور سبکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے خدا حافظ